اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں سکر پارے جو بہت ہی تیشٹی بنتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں بہت آسانی سے تو چلیے اس کو بنا لیتے ہیں میں نے یہاں لے لیا ہے مکسی جار اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک کٹوری چینی اور تھوڑے سے الائچی کے بیج میں نے ڈال دیا ہے اس میں چھوٹے الائچی کے بیج میں نے ڈالا ہے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو پیس لیا ہے اب میں نے لے لیا ایک باول میں میں نے لے لیا ہے میدہ میدے میں ہم ڈال دیں گے پیسی ہوئی چینی جو ہم نے پہلے سے پیس کے رکھ کی تھی اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ نمک نمک ہمیں تھوڑا سا اس میں ڈالنا ہے نمک ڈالنے کے بعد geghui نے گھی کو پہلے گرم کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے گھی کو آپ میدے اور چینی کے حساب سے ہی ڈالیں گے جتنا ہمیں بنانا ہو اسی حساب سے ہم گی کو ڈالیں گے ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو اچھے سے میدے میں مکس کر لینا ہے ملا لینا ہے کچھ اس طرح سے ملانے کے بعد اب ہمیں اس کو گون لینا ہے اس طرح سے ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک ٹو بنا لینا ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ نرم نہیں گوننا ہے ہمیں اس کو ٹائٹ ہی گون لینا ہے ہمیں گی کو ہم آٹے کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے ہم گیس پہ جڑھا دیں گے پین پین میں ڈال دیں گے تیل ہم ہلکی آنچ میں رکھ دیں گے گرم ہونے کے لیے اس کے بعد ہم بنا لیں گے اپنے شکر پارے ہمیں اس کی ایک موٹی سے اس طرح سے روٹی بیل لینی ہے نہ بہت زیادہ موٹی ہو نہ بہت زیادہ پتلی ہو کچھ اس طرح سے ہمیں اس کو بیل لینا ہے بیلنے کے بعد اس کو اس طرح سے پیسز میں کٹ کر لینا ہے نہ بہت زیادہ بڑا نہ بہت زیادہ چھوٹا سائز آپ اپنے ساتھ سے رکھ سکتے ہیں پھر اس طرح کٹیں گے اسی سائز میں تو بہت اچھے بنتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں اس کو کٹ کر کے نکال لینا ہے ایک ایک پیس کو الگ کر دینا ہے اسی طرح سے اسی طرح سے ہمیں سارے ہی بنا لینا ہے میں نے یہاں سارے اچھے سے بنا لیا ہے بنانے کے بعد تیل اب ہمارے گرم ہو چکے ہیں ہلکا ہلکا تیل ہمارا گرم ہوئے بہت زیادہ نہیں ہم اٹھا کے سارے سکر پارس میں ڈال دیں گے اس کو ہمیں بہت زیادہ تیج آنچ میں فرائی نہیں کرنا ہے آنچ ہمیں سیلو ہی رکھنی ہے سیلو سیلو آنچ میں ہی ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے نہ بہت زیادہ تیج آنچ ہو نہ بہت زیادہ سیلو ہو میڈیم فلیم میں ہمیں اس کو فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ تیج آنچ رہے گی تو یہ جل جائیں گے اور بہت زیادہ سیلو رہے گی تو یہ فول کر بکھر جائیں گے تیل میں ہی تو اسی طرح سے ہمیں اس کو چلاتے ہوئے فرائی کر لینا ہے اب یہ بلکل اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اتا لیں گے نیچے تیار ہیں ہمارے سکر پارے جو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور آپ اسے سٹور کر کے رکھ بھی سکتے ہیں یہ سب ہی کو کھانے میں بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں آپ یہ کتنا کرسپی اور کتنے خستے بنے ہیں اس طرح سے آپ بنائیں گے تو یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو آپ لوگ اسے ایک بار جرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں اپنے فیملی میں سیئر کریں ملتے ہیں لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ